فی اللہ الرحمن الرحیم المدر الزمنی للتحول کہہ رہے کہ کتنی مدد ہونی چاہیے اس ٹرانسفورمیشن کی اس تحول کی جو آپ نے تبدیل کرنا ہے تحول کرنا ہے منتقل کرنا ہے اس کا کیا زمانہ ہونا چاہیے کہہ رہے کہ جناب علی یجیو تنفیذ ما تطلبہ الشریعہ لتحول البنک التقلیدی الى مصرفن والالتزام بیحکام ومبادش شریعت الاسلامیہ فی جمعہ العملیات الجدیدہ اقبت تحول یہ واجب ہے کہ نافذ کر دیا جائے ان تمام امور کو جس کو شریعت کو مطلوب جو شریعت کو مطلوب ہیں کس چیز کے لیے کہ بینک کے تقلیدی یعنی کنونشنل بینک کو تحول کرنے کے لیے مصرف اسلامی میں اسلامی بینک میں والالتزام اور ان چیزوں کو سارے ایک سب کو التضام کرے بیحکام ان تمام احکام کا ومبادش شریعت الاسلامیہ اور تمام شریعت الاسلامیہ کے مبادی احکام کا فی جمعہ العملیات الجدیدہ اقبت تحول اپنے تمام ٹرانزیکشن میں فوراں تحول کے با یعنی کہ آپ اس کا مطلب یہ ہے میں اس کا مطلب آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دیکھئے آپ اسلامی بینک کے نام سے آپ اعلان نہیں کر سکتے کہ یہ اسلامی بینک شروع ہو چکا ہے جب تک کہ پہلے تحول نہ کر لیں اور تحول کرنے کے لیے پہلے سارے اس کی جو ٹرانزیکشنز تھے جیسے میں نے کلاب سے ذکر کیا تھا ان کو آپ نے تبدیل کرنا ہے بات ایسے ہوں گے جو مچور ہو رہے ہوں گے تو جب مچور ہو گئے پورے ہو گئے تو اب جو نئی ترانزیکشنز کریں گے تو اس کے پہلے سے آپ ترانزیکشنز کے ڈاکیومنٹ بنا لیں اور اگر برابہ کرنا ہے تو برابہ کریں اگر اجارہ کرنا ہے تو اجارہ کریں جو بھی کرنا ہے وہاں پر کریں نئے والا کریں لیکن اگر کوئی مچور ابھی نہیں ہوا ہونے والے ہیں تو ان سے باہمی نیگوشیئٹ کریں ان سے بات چیز کریں اور ان سے کہہ کے اس کو ختم کریں گے تاکہ نئے ترانزیکشن میں داخل ہو جائیں تاکہ جب آپ کا تحول ہو جب آپ اعلان کریں کہ بھئی ہم نے ماشاءاللہ الحمدللہ اپنے پورے بینک کو ٹرانسفارم کر دیا ہے تو پھر کوئی ایسی ترانزیکشن نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے اندر کیا ہو ہم شریعت کے خلاف کوئی ترانزیکشن نہیں ہونی چاہیے اچھا رئی اگر کریں اما العمليات غیر المشروعہ المبرمہ قبل قرار تحبت فالأثر التخلص منها فورا ولا يجید تاخیر اللہ بما تقتضیه ضرورا اب الحاجہ مراعاة للظروف الباخرية للمنک لتجنب خطر الانہیار او حالات تعصر على یتم التخلص من آثارها وقفا لہذا المعاریات کہیں کہ جناب وہ عمليات جو کہ غیر مشروعہ ہیں المبرمہ قبل قبرائدہ اور وہ ابھی تک جاری تھی ٹھیک ہے کب سے تحول کی قراردار سے پہلے سے تو بہتر تو یہ ہے کہ سب سے پہلے کام آپ اس کا کیا کریں اتخلص من آفورا ملائی اجود التاخیر وہ اس سے فوج تو اب خراصی حاصل کریں اور اس سے تاخیر نہ کریں الا فیما تقتضیه ضرورا ہاں اگر بہت لازمی کوئی ایسا ممرہ پر ایشار ہے کہ آپ خطریں بڑھ جائیں گے مثال کے طور پر کوئی آپ کا پینلٹی لگ جائے گی کوئی ایسا ہوگا کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی اور وجہ سے یا کوئی بہت دورت ہے لوگوں میں مدرامی ہو جائے گی یا حاجہ مراعات لظروف الباقعی یا ایسے حالات جو حقیقی مجبوری کے ہوں لیل بنک کے لیے تو اس وقت اس کو جاری رکھا جائے لیکن یہ سب کی یہ قبلت تحول ہیں لتجنب خطر الانہیار تاکہ ایسا نہ ہوگا بینک ڈیفولٹ ہو جائے بیٹھ جائے اور حال التحصر یا وہ اس کے اندر کوئی ایک طریقے سے وہ فسل جائے یعنی ختم ہو جائے ٹھیک ہے نا یا جو ڈیفولٹ کی سیچیشن ہے اس کے اندر تخلص کیا جائے اس کے آثار سے وفق اللہ حاضر میں جائے اگر بینک نے جو اس کی بورڈ آف ڈائریکٹر نے یہ تیہ نہیں کیا کہ فوری طور پہ سارے بینک کو وہ ٹرانسفارم کرے گا تحول کرے گا بلکہ تدریجن کرے گا ٹھیک ہے نا بینک کے پورا نہ ہو جائے ہنڈڈ پرسن نہ ہو جائے تو اس وقت تک اس کو ہم بینک کے متحول یا ٹرانسفارمڈ بینک نہیں کہیں گے ہم کہیں گے ابھی کام جاری ہے ابھی نہیں ہوا یہ ٹھیک ہے نا تو یہ کہہ رہے ہیں آگے کہہ رہے ہیں اس کو اسلامی بینکوں میں شمار نہ کیا جائے جب تک کہ مگر جب تک کہ تحول اس کا پورا نہ ہو جائے ویجب علی مالک البینک الاسرع فی تحول التخلص بن اسم الاستمرار فی الانشطت المحرمہ کہے جناب واجب ہے علی مالک البنک بینک کے مالک کے لئے الاسرع کہ وہ جلدی کرے فی التحول تحول میں کس لئے لتخلص اس بچنے کے لئے کس بات سے من اسم الاستمرار گناہ سے استمرار کے فی الانشطت المحرمہ حرام کاموں میں واجتر شرط فی حاضر المہیار فی خطوات التحول کہے کہ اس میں اس میار میں جو آگے طریقے آ رہے ہیں قدم بتلائے جا رہے ہیں آپ کو تحول کے اس سے آپ رہنمائی لیجئے تتم معالدت عرباح المحرمہ فی اثنائی فضلت تحول و التعاملات لنحو المبین فی البنود احد عشرہ الہ من سوانیہ الہ حضار شراب کہہ رہے جناب اپنے ارباح جو کہ حرام ہیں ایسے نفع جو حرام ہیں تو اس تحول کے زمانے میں اور تعملات کے زمانے میں اس کو اس طریقے سے کیا جائے جو کہ بیان کیا گیا ہے آٹھ نمبر سے لے کے گیارہ نمبر کے بند جو آگے آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور آگے کہیں الاجرات اللازم للتحول یجب لنجاح التحول اتخاط الاجرات اللازم لہو و اعجاد العدوات و ایجاد البدائل لتطبیقات الممنوع شرعان و تأہیل الطاقات اللازم لتنفیز صحیح ہا جناب یہ کہہ رہے ہیں جناب اپنے وہ کیا پروسس وہ کیا کیا کام سر انجام دے رہے ہیں جس سے تحول صحیح معنوں پر ہو سکے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں ایک کامیاب ہو جائیں تحول میں تو اس کے لئے آپ کو کرنا پڑے گا کیا الاجرات اللازمہ کچھ ایسے پروسس کرنے پڑیں گے اس کے لئے جو کہ اس کا پوری پلاننگ کرنے پڑے گی و اعجاد العدوات اور آپ کو ایسی پروڈکٹ بنانی پڑیں گی جس کے اندر جو شریعت اپلائن پروڈکٹس ہوں و اعجاد البدائل اور آپ اس کو بدی اور اس کے جو آلٹرنیٹیوز ہیں کسی سودی کانزکشن کے وہ آپ کو پیدا کرنے پڑیں گے اعجاد کرنے پڑیں گے لے تطبیقات تاکہ جو کہ مطابق ہوں شریعت کے ٹھیک ہے اور اس سے جو شراج ممنوع ہیں ان کے اعجادات ان کے بدائل آپ کو بنانے پڑیں گے وطاہیر الطاقات اللازمہ اور ایسے تمام چیزوں کو انیبل کرنا پڑے گا ایسے تمام لوگوں کو آپ نے ایسی تمام طاقتوں کو آتھرائز کرنا پڑے گا جو کہ اس کام کو سرانجام دے سکے صحیح طریقے سے ان کو آپ کو کیفیسیٹی بلڈنگ کرنی ہے ان کو ٹریننگ دینی ہے آپ نے ان کو تیار کرنا ہے وہ سب کام آپ نے کرنا ہے نیسر پیپر کا کام نہیں کرنا بلکہ آپ نے ان کو سکھلانا بھی ہے ان کو ٹریننگ بھی دینی ہیں مراعاة العجرات النظامیہ بتعدیل ترخیص ادھا کانات الجہاد الرقابیہ ستظل لبذالک تعدیل عقد تحسیس و نظام الاساسی من خلال الخنوات مطلوب لتعادیل ہی بتضمیر اہدافا و وسائل تلائم مع عمل المصرف الاسلامی و بتنقیت ہی بما اتناف معاہو کہنے جناب آپ نے ریایت کرنا ہے وہ سارے اجراءات النظامیہ کا جو آپ کے انتظامی پروسس ہیں ان سب کی ریایت رکھتے ہوئے آپ نے کیا کرنی ہے ان سب کو مراعاة اس کو آپ نے نظر ثانی کرنا ہے ریویو کرنا ہے اور اس کے بعد اس پہ آپ نے کیا کرنی ہے تعدیل ترخیص کہیں کہ آپ اس کے اندر کریکشن کیلئے اس کے اندر ایڈیٹن کیلئے ٹھیک ہے اذا کہیں جہاد اور رقابت تطلب دالے کہیں کہ اگر آپ کو شریع جو بورڈ ہے جتنا بھی آپ کا جو پورا سسٹم ہے اس کو بھی ریویو کرو اور دیکھو کہ اس پہ کئی ایسی چیز دونے شریعہ کے خلاف ہو اور کہیں کہ تمام جو اس بینک کے جو تاثیز کا حق تھا جس کو بھی ریویو کریں گے اور اس کے نظام اساسی کو بھی کریں گے اس پورے خطرات کے زمانے میں جو کہ جس کے اندر یہ تعدیل کی جائی بتضمین ہی اہدافا ووسائل تلائم العمل مصف اسلام کہ اس طرح ہو جائے جو ساری چیزیں جو پورا جو کانٹریکٹ ہے جو چارٹر ہے وہ سب چیزیں اسلام کے مطابق ہو جائیں اور اس چیز جس کا صاف کر دی جائے جو شریعت کے منافی ہو آگے کہ کہ اعداء اعداء بناء تنظیم البنک مع تعادی اللوائح ونظم العمل ومحتوى الوظائف وشروط التوظیم بما اطلاع ممار وظف جدید کہنا کہ اثر نو پوری جو سٹرکچر ہے انتظام کا بنک اس کے اندر خاص طور پر ایسے لائحت العمل جوب گسکریفشن ونظم العمل اور ایڈمنسٹیشن کی جو معاملات ہیں ومحتوى الوظائف اور ان کے جو جمعیداریاں ہیں اور وشروط التوظیف اور امپلائیمنٹ کانٹریکٹ ہیں وہ سب آپ دیکھیں گے ریویو کریں گے تاکہ وہ شرعان جدید تقاضی کو بتابق ہو جائے یعنی کہ آپ ایسا اجارہ کانٹریکٹ کیا امپلائیمنٹ کا تو شرعان صحیح طوابط تادیل او اچھا اصادر انحییت المحاسبت المراجعات المعصدات المالیت اسلامی کہیں آپ فوراً ایک گورننگ بورڈی بنائیں گے شرعان ایک حیات رقابت شرعیہ بنائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے لئے وہ ضوابط استعمال کریں گے جو ایوفی نے آپ کو سجست کیے ہیں آگے کہہ تادیل او وضع آپ کہیں کہ تمام ایسے عقود جو آپ برابحہ وغیرہ جو بھی ہیں ان کے جو نموزج ہیں ان کے جو ٹیمپلیٹ ہیں ان کے جو موڈل ایگریمنٹ ہیں ان کے جو اسٹینڈر ایگریمنٹ ہیں وہ آپ کیا کریں گے تیار کریں گے اور سارے ڈاکیمنٹ جو شریع اسلامی کے موافق ہوں ٹھیک ہے آگے کہہ رہے ہیں جناب فتح حسابات لدل مصارف داخل والخارج کہہ رہے ہیں ایسے ایک آنٹ کھولیں گے مصارف کے اندر اور باہر و تصحیح حسابات اور تمام ایک آنٹوں کو صحیح کریں گے جو بینکوں کے ہیں اور جو بینکوں کے تقلیدی ہیں المحلی اور ملاثرہ چاہے وہ انٹرنل ہوں یا نوسترو اکاؤنٹ ہوں یعنی جس سے آپ پیسے ایمپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں آپ کے دوسرے ممالک کے اندر ہیں اس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرس کی کلاؤز بغیرہ تو نہیں ہے محل اقتصار محل سخت زیر حال ہاں البتہ اس پر آپ بہت زیادہ کہہ ایسا پورا پروگرام بنائیے کہ تاکہ اپنے تمام جو کیفیسٹی بلڈنگ ہے یعنی لوگوں کو انسانوں کو ہیومن ریسورس کو آپ نے کس طرح تیار کرنا ٹریننگ دینی ہے اور کو اہل بنانا ہے تاکہ وہ انفاظ تنفیز کر سکیں تدبیق کر سکیں تمام عمل مصرف اتخاذ الخطوات اللازمہ تطبیق محایر المحاسبہ المراجعہ وضوابط الاخلاقیات اصادر محایر محایر محاسبہ المراجعہ المحاسبہ ایسے سارے سٹیپٹ لیں کہ جس سے جتنے بھی محایر ہیں یہ جو ہم نے پڑھ رہا ہیں ہم لوگ محایر سٹینڈرز یہ محاسبہ المراجعہ وضوابط والاخلاقیات اصادر حیرت محاسبہ یہ جو سارے محایر کس کس چیزوں کہیں محاسبہ کہیں مراجعہ کہیں ضوابط کے اخلاقیات کہیں یہ سب کی پیروی کی جائے سب کو قبلائے کیا جائے ٹھیک ہے اور یہ سب چیزیں سادر ہوتی رہتی ہے وقتاً حیرت المراجعہ اس پورے آیوفی کے ادارے سے تو کہنے خالی یہ شرائی نہیں ہیں بلکہ آیوفی کے اکاؤنٹنگ کے الگ ہیں اس کے الگ ہیں اس کے الگ ہیں آپ نے سب کو دیکھنا آئے اور سارے چیزوں کو اس کے اندر کمپلائے کر کے تاکہ آپ کا پورا نظم جائے سیڈ بیٹ جائے پاس سمیہ آگئے آپ کے پس